ایویڈنسی کا ٹھیک کرتے تھے ریسپونسی بلو میڈیا آپ کا ویل انفارمڈ اور مثال کے طور پر یہ انڈیا کے ساتھ کوئی ڈیبیٹ کر لیں تو ان کے موہ سے کوئی لفظ نہیں نکلتا وہ ان کی ایک تو وہ جو انڈیا کے ریپورٹرز دنیا کے گھٹیا ترین ریپورٹرز ہیں نا ان کو بات کرنے کی تمیز ہے نا لیکن جو مرضی ہو جائے وہ اپنی سٹیٹ کے لیے وہ بہت باکمال ریپورٹرز ہیں اور اپنی سٹیٹ کے لیے وہ جو ہے وہ ان کی پروپیگنڈا مشین کا سب سے بڑا ٹول ہیں اور انڈیا کا جو پوائنٹ آف یو ہے ان کا جو نیشنل سٹانس ہے وہ دنیا میں پہنچانے میں بھی ان کا بڑا ہاتھ ہے اور ہمارے جو ہیں ان سے ان سے بات نہیں کر سکتے مطلب سوائے اس کے کہ ہمارا کوئی بڑا کوئی جس سے مشرف پرویز صاحب تھے یا کوئی ایسا کوئی بندہ جو بڑا شاتر بندہ ہو جس کو بات کرنے کا ڈھانگو کوئی عام بندہ تو وہ پکڑ لیں تو وہ تو بولنے بھی نہ دیں اور وہ ہمیں الٹا دہشتگرد اور غریب اور پتہ نہیں کیا کیا ثابت کر کے اٹھتے ہیں تو ہمارا میڈیا ویل ان فارمڈ ہو پھر ان کی جو ریپورٹنگ ہے نیڈ ٹو ری تینک اباؤٹ ڈیر ریپورٹنگ ہم یہاں پہ مطلب ایک ہوتا ہے یلو جرنلیزم اور یلو جرنلیزم میں بھی یہ ہوتا ہے کہ آپ کو چیز ریپورٹ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے پبلک انٹرسٹ یہاں پہ یہ پرسنل کریکٹر کی دھجیاں اڑا کر رکھ دیتے ہیں یہ پچھلے دنوں میں ایک واقعہ ہوا کہ کوئی آرمی کے شہید تھے تو ان کی جو سسٹر تھیں وہ انہوں نے کسی سے ٹیچر تھی تو اپنے کسی سٹوڈنٹ سے شادی کر لی تو وہاں کے میڈیا نے یہ کہا کہ فلان آرمی کا جو شہید تھا اس کی بہن بھاگ گئی ہے اور انہوں نے یہ اس بات کو بہت زیادہ اور صرف یہ نہیں مطلب یہ کچھ نیشنل باتیں ہوتی ہیں کچھ نیشنل قومی راز ہوتے ہیں نیشنل سیکریٹس ہوتے ہیں اور آپ کچھ بات کچھ چیزوں کے بارے میں جب بات کرتے ہیں تو بڑے رسپونسیبل ہو کے میڈیا بات کرتے ہیں تو یہاں پہ وہ سٹیٹ کے انسٹیٹیوشنز جو وائٹل انسٹیٹیوشنز ہیں ان کو آپ ملائن کرتے ہیں تو اس بارے میں جب بات ہو تو آپ کو بڑا دھیان رکھنا ہوتا ہے اور ایسے سو معمولات ہوتے ہیں ہمارا میڈیا وائبرینٹ ہو ویل انفارمڈ ہو اس میں پروفیشنل ایتھیکس ہو اور اس میں انویسٹیگیٹیو سپیرٹ ہو اور یہ پولارائزڈ نہ ہو یہ انٹریسٹ ساف انفلوینشلز ان کو سرب نہ کرے ایسی بہت ساری باتیں آپ میڈیا میں کر سکتے ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے یہ اس کے ذمہ ہے جو ہے وہ الیکشنز کی فری اینڈ فریر الیکشنز کنڈکٹ کروانا تو ان کو وہی چیز ہیں کہ ان کو ہم ایکوپ کریں ان کی جو ہے وہ پالیسی میکنگ وہ ڈی سینٹرلائزڈ اور ان کے پاس اٹانمی آف ایکشن اور پلٹی سائزیشن نہ ہو اور یہ جو بھی نیسیسری ریپارمز کرنا چاہے وہ کریں لیکن ہمارا جو الیکشن ٹیکنالوجی کا یوز کریں اور ہمارا جو الیکشن سسٹم ہے اس کو فری اینڈ فیر کریں سٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز جو ہیں یہ ایک مطبع اگر آپ اکنامک ڈیویلپمنٹ کی بات کریں کیونکہ ہمارے گورننس کے ڈی جنریٹ ہونے میں بہت بڑی جو ریزن ہے وہ آپ کی جو ہے وہ اکنامک جو ہے وہ ڈیویلپمنٹ کا ہیں جو کہ آپ کے اکانمی میں جو میکرو اکنامک انڈیکیٹرز ہیں نا ان کو افیکٹ کر رہی ہوتی ہیں آپ کی سٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز ان میں لاز سے آپ کو بہت زیادہ لاز ہوتا ہے اور ان میں پروفٹ سے آپ کی جو ہے وہ جی ڈی پی گروت اور وہ ساری چیزیں وہ بہت زیادہ اوپر جا سکتی ہیں تو سیمپل سی بات ہے کہ آپ سٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز جو ہیں ان کو یا تو کمپلیٹلی پرائیوٹ آئیز کر دیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی کچھ سٹیجک انٹرپرائزز ہیں آپ ان کو پرائیوٹ آئیز نہیں کر سکتے تو آپ وہاں پہ پر پرائیوٹ پرائیوٹ پارٹنرشپ یوز کر لیں پرائیوٹ پرائیوٹ پارٹنرشپ کے موڈل پر ان کو چلائیں ان میں ان میں ان کی جو گورنس ہے کیونکہ جہاں ہم نے بات کی نا گورنس کی تو ہم نے یہ کہا تھا کہ گورنس کسی سٹیٹ کی کسی پروونس کی کسی انسٹیٹیوشن کی یا کسی آرگنائزیشن کے افیرز کی منیجمنٹ ہے تو ہم سٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کی گورنس میں بہت شدید کمزور ہے نہ وہاں پہ کوئی کمپلینٹ ریڈریسل ہے نہ وہاں پہ کوئی افیکٹیو اکاؤنٹیبیلٹی ہے نہ وہاں پہ ہوریزنٹل اور ورٹیکل موبلٹی ہے نہ وہاں پہ آپس میں کوئی کانٹیکٹ ہے نہ ہی ہماری سٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کا کوئی اتحاس ہے نہ ہی وہاں پہ کلچر اف میریٹوکریسی ہے کہ جو لوگ انڈکٹ ہوں جیسا کہ آپ سب کو پتا ہے کہ پی آئی اے میں پتہ نہیں کتنے لوگوں کے پاس جو ہے وہ سن بی سیوں لوگ تھے جن کے پاس لائسنس ہی غلط تھا تو ہماری جو سٹیٹ اونڈ فیک لائسنس تھے تو مطلب اللہ ہی حافظ ہے کہ وہ کیسے جازوں کو اڑاتے تھے ہماری انڈکشن جو ہو پرسنل کی جو سٹاف کی انڈکشن ہو وہ ان کو ری فارم کرنے کی ضرورت ہے ایسے ہی جو ڈیشری ہے اور سیول سرویس ری فارم میں آپ بات کر سکتے ہیں جو ڈیشری کے بارے میں میرے خاص سے کافی باتیں ہم نے پہلے ڈسکس کر لیا تو ہم سیول سرویس ری فارم سے بات کریں گے کہ ان میں جو ہے وہ ان کو یہ پراپر کمپنسیشن دی جائے اس میں ہوریزنٹل انڈکشن ہو ان کی ایفیکٹیو ٹریننگ ہو ایٹ ایوری سٹیج پہ اور ادھر دین ڈیٹ سیول سرویس ری فارم میں ہم سپیشلسٹ کو شامل کریں ان کی پرفارمیس میرمنٹ ہو جو ہے نہیں سیمپل سیمپل باتیں کر لیں جو آر کوئی مانتا ہے جس پہ کسی کو کوئی مسئلہ نہیں ہے ان کی جو پروموشن ہو وہ پرفارمیس بیسٹ ہو سیکیورٹی آف تینیور ہو ان کو پروٹیکشنز ملیں یہ چاند چیزیں کلچر آف میریٹوکریسی اینڈ ہاں یہ جو آپ کے انسٹیٹیوشنز ہیں ان کو ہم ری فارم کریں آپ پبلکس فیڈرل پبلکس سرویس کمیشن اور پنجاب پبلکس سرویس کمیشن آپ سب پنجاب پبلکس سرویس کمیشن کے سکینڈل سے واقع ہی ہیں پچھلے دنوں اور مزے کی بات یہ ہے کہ جو اسسٹن ڈیریکٹر انٹی کرپشن میں پانچ لوگ پاس ہوئے تھے اور وہ سارے کے ساری پیسے دے کے پاس ہوئے تھے اور خدا نہ خواستہ وہ ای ڈی اینٹی کرپشن لگ جاتے تو پھر جو کرپشن کی روک تھا ہم انہوں نے کرنی تھی تو پبلک سرویس جو کمیشنز ہیں ہماری ایک تو یہ ہے کہ یہ جو ہمارے پاس بہت ساری ٹیسٹنگ سرویسز ہیں نا ان کو ختم کیا جائے ایک سٹینڈرڈ جو آپ کے پاس گورنمنٹ کی طرف سے جو ہیں وہ کمیشنز ہیں یہی سارے ٹیسٹس لیں پبلک سرویس کے لیے جتنے بھی اگزام ہیں کسی بھی نیچر کے جو پبلک سرویس کی اگزام ہیں ان کے لیے یہ انسٹیٹویشنز اگزام لیں او ٹی ایس اور پی ٹی ایس اور ان ٹی ایس اور فلان ٹی ایس یہ سارے ختم کر دی جائیں آپ کے جو سٹیٹ بینک ہے اس کے جو ہے وہ اوپر ساری آپ کی قوم کی فائنانشل ڈیسیجن میکنگ ہے یہ سارے جو بینک کے بارے میں ڈیسیجن میکنگ کرے یہ پالیسی ریٹ جو ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ اتنا پرسنٹ اتنے پرسنٹ انٹریسٹ ریٹ ہوگا یہ آپ کے جو ہے وہ اس کے لیے پالیسیز بناتا ہے اس کو کہا ہے پینشن کے لیے اگر کوئی پالیسیز بناتا ہے یہ آپ کے انفلیشن کو کنٹرول کرتا ہے تو یہ جو ساری چیزیں یہ انڈیپینڈنٹ ہوں یہ گنمنٹ کے کنٹرول سے آزاد ہوں تب ہی جو آپ کا سٹیٹ بینک ہے وہ اچھی طرح پرفارم کر سکتا ہے آپ کی انفلیشن مینجمنٹ ہے آپ کی جو ہے وہ ان کو کیا کہتے ہیں فارن ایکسچینج ریزاربز کی مینجمنٹ ہے آپ کی باقی بینکس کی جو پالیسیز ہیں ان کے اوپر جو کنٹرول رکھنا ہے تو یہ ساری چیزیں آپ کا سٹیٹ بینک کنٹرول کریں ایسے ہی آڈیٹر جنرل ہے یا فیڈرل اومبرٹس میں نے ان کے یہ میں نے کافی ساری لکھتی ہیں تو آپ ان میں سے کوئی سات سات آٹھ لکھتے ہیں سات لکھنے تو بھی کافی ہیں جو بڑی بڑی ہیں جن میں آپ اپنی طرف سے باتیں کر بھی سکتے ہیں تو آج ہم نے ڈسکس کیا گورنس کیا ایک مختصر سائیڈیا لینے کی کوشش کی کہ گورنس کیا ہے پھر ہم نے سمجھا کہ گورنس کیا ہے یعنی اس کی انڈیکیٹرز کیا ہے پھر ہم نے دیکھا کہ گورنس ضروری کیوں ہے گورنس کو کیوں سمجھا جاتا ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ آپ آج کل کلائمیٹ چینج کے بارے میں بہت سری باتیں ہو رہی ہیں تو کلائمیٹ کی پروٹیکشن کے لیے دوسری بات یہ ہے کہ سوشل انیکوارٹی اس حد تک بڑھ گئی ہوئی ہے سپیشلی انڈسٹریلائزیشن کے بعد گورنمنٹ کی ایکٹیو انٹر انٹروینشن اور ویل فیر موڈل آف گورنس جب تک نہ ہو تو سوشل انیکوارٹی کبھی ختم نہیں ہو سکتی تیسری بات آپ کا جو وار ٹارن سوسائٹیز ہیں جتنی بھی ہیں جو بھی آپ کی وار ٹارن سوسائٹیز ہیں وہاں پہ نیشن بیلڈنگ سٹیٹ بیلڈنگ کے لیے جو ہے نا وہ گورڈ گورنس کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے یعنی وہ تمام سوسائٹیز جہاں پہ وارز رہی ہیں جہاں پہ کنفلکٹس رہے ہیں آپ افریقہ کی بات کر لیں خاص طور پر اگر افریقن کنٹریز کی بات کر لیں تو وہاں پہ جہاں پہ کنفلکٹس رہے ہیں تو آپ بات کر سکتے ہیں کہ وہاں پہ گورڈ گورنس کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ ایز لانگ ایز پوری قوم مل کے کنسنسس سے پارٹیسپیشن سے کاؤنٹی بیلٹی سے انکلوسیو موڈل آف گورنس سے نہ چلے تو وہاں ری بیلڈنگ نہیں ہو سکتی اینڈ لاسٹ گلوبلائزیشن جو ہے یہ بہت سارے سٹیٹس کے لیے تھریٹ ہے اور بہت سارے سٹیٹس کے لیے آپرچونٹی ہے جب تک کیونکہ دنیا اس حد تک جڑ چکی ہے کہ جو ہے وہ عام لوگ جو ہیں وہ اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ دنیا میں کے ایک قصے میں ہونے والے ڈیولپمنٹس جو ہیں ان سے وہ افیکٹ نہیں ہوں گے تو گلوبلائزیشن جو کہ ایک ہے اس کو اپرچونٹی بنانے کے لیے گوڈ گورنس بہت ضروری ہے جو ہے وہ ایکٹیو انٹرونشن دیٹس ریلی ویری امپورٹن کلائمیٹ کی پروٹیکشن کے لیے سسٹین ایم بل گروت کے لیے ہیومنڈ ڈیولپمنٹ کے لیے سوشل انیقوارٹی کو ختم کرنے کے لیے لور سیکشن سوسائیٹی ڈاؤن پروڈن سیکشن سوسائیٹی ان کی پروٹیکشن کے لیے گلوبلائزیشن کو ایک تھریٹ کی وجہ کا اپرچونٹی بنانے کے لیے گورنس بہت ضروری ہے تو ہم نے یہ بھی بات کی گوڈ گورنس کیا ہے گورنس کیا ہے گورنس گوڈ گورنس ضروری کے ہوئے اس کے انڈیکیٹرز ہم نے دیکھے اور ہم نے جو ہے وہ پاکستان میں جسٹیفیکیشنز دیکھیں کچھ پروف دیکھے کہ کیا ثبوت ہے کہ یہاں پہ گورنس اچھی نہیں ہے تو اس کے لیے ہم نے کافی چیزیں دیکھیں ان کو ہم نے دو طریقے سے دیکھا کہ یا ہم انڈیکیٹرز کے ریفرنس سے بات کر سکتے ہیں کہ ٹرانسپرنسی نہیں ہے کاؤنٹی بیلٹی نہیں ہے فلانی ہے رول آفلانی ہے یہ ثبوت ہے کہ یہاں پہ بھی ایک گورنس ہے دوسرا ہم نے وہ دوسرے پوائنٹ آف یو سے بات کر لی ایک نام میں گروت سے بات کر لی انٹرنیشنل ایمیج سے بات کر لی پبلک سرویس ڈیلیوری سے بات کر لی ہومن لائف سٹینڈرز سے بات کر لی کرپشن سے بات کر لی ایڈوکیشن سے بات کر لی ہیلتھ سے بات کریں اور لاسٹ میں ہم نے انسٹیٹویشنل ریفارمز کی بات کی اب کسی کا کوئیسٹن ہے تو بتائیں ورنہ میں آپ سب سے معافی چاہتا ہوں اینی قویسٹن اگر ہیں اگر آج پر ایک سفر اگر آگیا تو ٹھیک ہے پھر اپنا خیال رکھیں گے یہ نور صاحبہ کا قویسٹن ہے جی نور سفر اس میں ایک نور کی طرف منڈ کروں گا بالکہ آپ میں اس سسٹمز کی ضرورت ہے اچھا یہ فرما دیئے گا کہ اس میں جو آآ آہ ریپورٹس ہے گلوبل ریپورٹس قورنننس پہ یا کوئی جو آپ نے کہا ہے کہ ملیشیا سنگاپور ایک دو اور کنٹریز ان کے جو جس وجہ سے وہ آپ کو دیکھ لیجئے گا تو ان کو بھی کوٹ کرنے کی ضرورت ہے اور انٹرو میں آپ نے جیسے کہا کہ آپ نے کوئی ڈیفینیشن کا ریفرنس دیا تھا مجھے اب یاد نہیں آرہا یہ یو این ڈی پی کی ڈیفینیشن بتائی تھی تو یہ ساری چیزیں انٹرو میں ان کو انکارپریٹ کرنے کی ضرورت ہے میری ایک بات آپ ذہن میں رکھیں میں تو آپ کو اپنی طرف سے میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو میں کافی کچھ بتا دوں لیکن جو میں آپ کو بتاتا ہوں وہ کبھی بھی کافی نہیں ہے یہ ایک یہ بات اپنے ذہن میں رکھتی ہے دوسرا یہ ہے کہ ایسے کا ٹاپک ہمیشہ کسی خاص ایسپیکٹ سے پوچھا جاتا ہے فار اگزامپل میں نے آپ کو کشمیر ایشو پڑھایا تو اس میں میں نے آپ کو اسٹوریکل جنیسز پڑھایا کہ اس ایشو کے ایمرجنس کی کیا تھی کنفلکٹ ہے کیا میں نے ایک دفعہ بھی نہیں پوچھا ٹاپک میں ٹاپک یہ تھا کہ کشمیر ایشو ہے انٹرد انٹو چینجڈ ریائلٹیز کین پاکستان ریکلیم کشمیر تو لوگوں نے پانچ پانچ چھے چھے پوائنٹس اس چیز پہ لکھے ہوئے تھے کہ یہ ایشو ایمرج کیوں ہوا ایسے میں وہ ریلیوینسی کو بہت زیادہ ایمپورٹنس دیتا ہے تو آپ کا انٹرو ڈیپینڈ کرتا ہے ٹاپک پہ آپ کا جو ٹاپک ہوا پھر اسی حساب سے آپ آؤٹلائن بنائیں گے اور پھر آؤٹ چیزیں گوڈ گورننس کے انڈیکیٹرز کیا ہے اور پاکستان میں کیا ہے یہ چیزیں تو ڈیپینڈ کرتا ہے ٹاپک کیا پوچھا لیکن ساؤتھ کوریا وغیرہ یا یہ جو گورننس کے موڈلز میں نے آپ کو بتائیں آپ نے اس وجہ سے پڑھنے وہ آپ کو بتائے گا کہ پار اگزمپل وہاں کے ہیلس سسٹم میں کیا چیز نہیں ہے وہاں کے ایجوکیشن سسٹم میں نئی بات کیا ہے وہاں جو ہے لوگوں کے ہیومن رائٹس ہیومن لائف سٹینڈرز ہیں وہ کیسے گروہ کی ہیں یہ چیزوں کے لیے آپ کو کچھ پیکٹیکل اگزامپلز ملیں گی تو ایک تو آپ کے انٹرویو کے پوائنٹ آف یو سے وہاں پہ آپ ان کو بتا سکتے ہیں ان کو گورننس کا کوئی اچھا موڈل پیش کر سکتے ہیں آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ سر پاکستان کا سب سے بڑا ایشو پور گورننس ہے وہ پوچھے گا کہ کیسے ہے تو آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ سر یہ ایشوز ہیں تو وہ کہا گا کہ آپ کے نزدیک پھر بہتر کیسے کیا جا سکتا تو آپ فوراں کہیں کہ سر سنگاپور کا موڈل ملیشیا کا موڈل جو ہے وہ ساؤتھ کوریا کا موڈل ایک تو یہ ہے کہ یہ انٹرویو کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے دوسرا آپ کے ایسے میں آپ لوگوں کے پاس قوتیشنز فیکس کے لیے یہی تو چیز ہے یہاں سے آپ کو پریکٹیکل اگزامپلز ملیں گی جو آپ اپنے باڈی پیرگراف میں کوٹ کریں اس وجہ سے آپ نے پڑھنا لیکن انٹرو میں اس کی اگر ضرورت ہوئی تب ہی آپ مینشن کریں گے اسلام علیکم جی میرے کوششن یہ ہے کہ پاکستان کی ترینٹس نہ رہی ہوگی اگر ہم بات کریں تو اس میں کافی دنوں سے ہمیں یہ دیکھنے میں آیا کہ ریلیجیس ایکسٹرمیزم اور کلچر اوپ ان ٹالرنس جو ہے وہ دیکھنے میں آیا بہت زیادہ اور یا پھر ہم ڈسپرشن آف یونٹی کی بات کریں تو ہم اس کو کیسے لے سکتے ہیں کہ اس میں گورننس کا کیا رو لگا ان ساری چیزوں کو ٹیکل کرنے میں دیکھیں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اگر ہم ٹاپ سے بات کرنے تو گورننس کا کام ہے لوگوں کو ایڈوکیٹ کرنا جیسا کہ ہیلن کیلر نے کہا تھا ہائیسٹ تو اگر گورننٹ کا سب سے پہلا فلا یہ ہے کہ یہاں پہ پیرلل سسٹم آف ایڈوکیشن ہیں کیوں یہاں پہ ایک مدرسہ سسٹم ہے یہاں پہ ایک پبلک سسٹم ہے ایک پرائیوٹ سسٹم ہے اور پھر ایک ان سب سے اوپر الیٹ سسٹم ہے تو یہ تین بھی نہیں کوئی چار بلکہ اس سے بھی آگے ان فارمل ایڈوکیشن بھی کچھ لوگ جو جو نامدرس سے جاتے ہیں یا نا تھی تو جو براد فور کٹیگریز آف جو آپ کے پاس ایڈوکیشن ہے گورننٹ اگر ان کو ختم کر کے لیبرل ٹالرینٹ ایڈوکیشن کو یہ ایک یونیفائیڈ سسٹم دیتی تو اس سے یہ ایکسٹریمیزم ختم ہو سکتا تھا اور کافیت تک بہتر ہو سکتا تھا ریلیجیس ایکسٹریمیزم دوسری بات یہ ہے کہ گورننٹ آپ نیشنل ایکشن پلان دیکھیں جب ہم نے ٹیرورزم اور ایکسٹریمیزم سے بچنے کی کوشش کی تو کیا نیشنل ایکشن پلان نہیں ڈیوائز کیا گیا تھا اور وہ اتنا کمپریہنسیو تھا کہ ٹوینٹی ٹو کو ٹوینٹی ون پوائنٹس تھے اس کے تو اس میں یہ ساری ہم نے ایچ اینڈ ایوری تنگ پہ بات کی تھی ہم نے کہا تھا کہ ہم ہیٹ لیٹریچر بہن کریں گے ہم نے کہا تھا ہم ہیٹ سپیچ بہن کریں گے ہم نے کہا تھا کہ ہم اوپن میں کسی ریلیجیس آرگنائزیشن کو کسی دوسری ریلیجیس آرگنائزیشن کو ملائن کرنے نہیں دیں گے ہم نے یہ کہا تھا کہ ہم جتنی سیمینریز ہیں آپ کے جو مدرساز ہیں جتنے ان کو ریجسٹر کریں گے اس کی ریزن یہ تھی کہ پاکستان میں کتنے مدرسے تھے جہاں پہ باقاعدہ ٹریننگ دی جا رہی تھی بچوں کو جہاد کی اور ان کے پتہ نہیں وہاں پہ کیا کیا چل رہا تھا تو یہ لال مسجد والا سارا مطلب وہاں پہ لال مسجد میں بہت ہیوی قسم کے وہاں پہ یہ لال مسجد کا جب اپریشن ہوا تو مشرف صاحب نے کوشش کی تھی اور انہوں نے جو امام کعبہ تھے ان کو لے کے آئے تھے امام کعبہ نے نگوشیٹ کر کے ان کے معاملات ٹھیک کروانے کی کوشش کی تھی وہ تب بھی نہیں مانے تھے اوپر سے ہمارے اوپر چائنیز پریشر بہت زیادہ تھا کیونکہ انہوں نے کچھ چائنہ کے خواتین یہاں پہ اپنے کوئی جو ہے وہ بزنس چلا رہی تھی تو ان کو انہوں نے جا کے توڑ پھوڑ کی تھی لال مسجد والی والوں نے تو امام کعبہ کی بھی بات انہوں نے نہیں مانی اور وہاں پہ اندر سنائپر تھا کسی کے پاس اور انہوں نے یہاں پہ جنرل جانگیر کرامت تھا یا کہ ہمارا ارمی کا بڑا بندہ تھا جس کو انہوں نے سنائپر سے مارا تھا اس کے بعد انہوں نے جب اپریشن شروع کیا تو اندر بھی بہت سارے ویپنز تھے تو ہمارے مدرساز کو ریجسٹر کرنے کی انہوں نے بات کی اس کے بعد ہمارے جب مدرساز ہیں ان میں ریفارمز لانے کی انہوں نے بات کی پھر اس کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ ہم اپنا جو ہے وہ جتنا بھی سلیبس ہے اس کو چینج کر کے اس میں کسی بھی قسم کا ہیٹ لیٹریچر یا ہیٹ سپیچ ہے اس کو ہم ختم کریں گے اور اس کو ریفارم کریں گے ایسی بہت ساری باتیں کی لیکن اس کو ایمپلیمنٹ نہیں کیا تو یہ ساری ریسپونسیبیلٹی گنمنٹ پہ آتی ہے کہ وہ ایکسٹریمیزم ختم ہاں ہم نے ایک یہ بات کی کہ ہم جو ایکسٹریمیسٹ ملاز ٹائپ ہیں جو سکالر نہیں ہے ایکشلی بڑے ایکسٹریمیسٹ ملہ ہیں ہم ان کو پکڑیں گے اور ہم ان کو ایکزیکیوٹ کریں گے جیسا کہ پھر کاؤنٹر ٹیرزم والوں نے سپاہ صاحبہ کے کوئی تھے مولانا عساق تھے وہ ان کی وجہ سے چنیوٹ میں بھی ایش ہوا تھا چنیوٹ کی مسجد میں آگے انہوں نے سپیکر میں آگے جمعہ کے خطبہ میں آگے کہا دیا کہ جی ناؤزبیلہ شیعہ کافر ہیں انہوں نے یہ بات کر دی تو ہمارے ان بھائیوں کو جب انہوں نے یہ کہا تو رات کو وہ ہمارے بھائی اتنی اتنی بڑی گنے لے گیا گیا اور انہوں نے مسجد کے اوپر فائر کیے اور پھر وہاں کے جو ایم پی اے ہیں چنیوٹ کے منظور ہے منچنیوٹی صاحب انہوں نے فون کیا اور انہوں نے جو اے وہ سپیکر پہ کہا کہ مسلمانوں اٹھو اور جاگو اور یہ وہ رات کے دو بجے تو یہ سارا سٹیٹ کے کام ہیں انی ای ایڈر کوسٹن چلیں جی اللہ آپ سب کے حوصلے بلاندھ رکھیں اور مجھے ہمیشہ آپ کو بہتر سے بہتر ڈیلیور کرنے کی کوشش کرنے کی توفیق دے اور آپ سب لوگ کبھی بھی ہمت نہ ہاریں اور لکھنا دنیا کا سب سے مشکل کام ہے لکھنے کی کوشش کریں رات کے دو بجے ایک بجے جو لوگ مجھے میسیج کر کے پوچھتے ہیں بڑے عام سے ان کو میری طرف سے بڑا عزت بھرا سلام اللہ حافظ مجھے مجھے مجھے